لاہوری دروازے کے چھتے سے نکل کر نظر پڑتی ہے نقار خانے کی دومنزلہ عمارت پر بیچ میں ایک چوک تھا جس کا سروور اب میدان بن چکا ہے چوک کے اردگرد منصب داروں سامنتوں کے مکان دفتر اور بیٹھکیں تھیں جو اب دھول میں مل چکے ہیں چوک سے ذرا آگے بڑھتے ہی نقار خانے کا دروازہ ہے جسے ہتھیا پول کہتے تھے کچھ کہتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ دروازے کے دونوں اور پتھر کے ہاتھ ہی کھڑے تھے اس دروازے سے آگے کسی کو بھی اپنی سواری میں بیٹھ کر جانے کی اجازت نہیں تھی صرف شاہی خاندان کے صدسیوں کو چھوڑ کر نقار خانے میں ہر روز پانچ بار نوبت بجھتی تھی اتوار کو سارے دن نوبت بجھتی تھی اس کے علاوہ بادشاہ کے جن دن پر بھی پورے دن نوبت بجھا کرتی تھی دو منزلہ نقار خانے کا دالان ستر فٹ چھوڑا اور چھالیس فٹ اونچا ہے جس کے چاروں کونوں پر برجیاں ہیں اسی نوبت خانے میں مغل بادشاہ جہدار شاہ اور فروغ سیر کو قتل کیا گیا تھا نقار خانے سے سامنے نظر جاتی ہے دیوانِ عام کی اور اس نے وہ شان و شوقت وہ دور بھی دیکھا جب کلے میں بادشاہ کے پہلی بار آنے پر جو جلسہ ہوا تب یہاں چاندی کے کھمبوں پر دل بادل نام کا ایک آلیشان شامیانہ لگائے گیا تھا جس کی قیمت اس سمیں ایک لاکھ روپے تھی اسے بنانے میں سات سال کا سمیں لگا اور اسے احمد آباد کے شاہی کارخانے میں تیار کروائے گیا تھا یہاں جگہ جگہ بیش قیمتی کشمیری قالین سے سجاوٹ کی گئی ایسی سجاوٹ ایسی شان جس کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں تھا یہ دیوانے آم کا دالان ہے جس نے مانو اتحاس کے اتنے اتار چڑھاو دیکھے کہ چپی سی ساتھ لی دیوانے آم میں جہاں جہاں سونے کا کام اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے انہیں نکال لیا گیا لیکن اس کی جو نشان باقی ہیں وہ بھی کم خوبصورت نہیں ہے تین طرف سے کھلے دالان کی لمبائی اسی فٹ اور چوڑائی چالیس فٹ ہے چھت کی اونچائی تیس فٹ ہے اس دیوانے آم کی خوبصورتی لال کھمبوں کی قطاروں سے کئی گناہ بڑھ جاتی ہے دالان میں ساتھ ساتھ دروں کی تین قطاریں ہیں ہر ایک در میں چار چار کھمبے چھے چھے فٹ کے انتر پر ہیں دالان کے آگے دس بڑے کھمبے ہیں دیوانے آم کی پیچھے کی دیوار کے بیچ میں اکیس فٹ چوڑے سنگ مرمر پر پچی کاری کا بہت خوبصورت کام ہے بیل بوٹے پھول پتیاں کسی باغیچے کا احساس کر آتے ہیں پتھر کی چڑیاں لگتا ہے اڑنے کو بیچین ہیں خوبصورت رنگین پتھروں کا کام من کو لبھاتا ہے یہیں آٹھ فٹ اونچائی پر سنگھاسن کی جگہ ہے جب کبھی دربارے عام ہوتا تھا بادشاہ یہیں بیٹھتے تھے ان کی سنگھاسن کے نیچے سنگ مرمر کا ایک سندر تخت ہے جو تین فٹ اونچا سات فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا ہے اسی تخت پر کھڑے ہو کر وزیر بادشاہ سے نویدن کرتے یا کوئی ارضی پیش کرتے تھے اس تخت کا خوبصورت مہنگا کام لوگ لے گئے دیوان عام میں بہت خاص موقعوں پر تخت تاؤس لائے جاتا تھا جس پر بادشاہ بیٹھتے تھے دیوان عام کے اتر میں سہن سے نکل کر دروازہ تھا جسے لال پردہ کہتے تھے وہاں سے ندی کی دیوار کی اور دیوان خاص ہمام موٹی مسجد اور بادشاہ کے نیجی مکان تھے یہیں سے رنگ محل اور زنان خانے کو راستہ جاتا ہے اسی کے اتر کی اور مشہور حیات بخش باگ تھا جس کا اب نام و نشان بھی نہیں ہے